اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا خادی علی نشہد واللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسول اما بعد فا ان احسن الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل زلالہ فی النار اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا شور ختم کر دیو انہا شور ختم کر دیو انہا اللہ اللہ سمجھ اصداعاوا تتنزل علیہم الملائکہ واللہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي قلتم توعدون اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل آل ابراہیم ان لکا حمید مجید رب شرحلی صدری کالے رنگ دا نہیں کوئی عیب یارو جے کر ہوئے نا نام آمال کالا حضرت بلال دی سیرت اے جملہ کالے رنگ دا نہیں کوئی عیب یارو جے کر ہوئے نا نام آمال کالا سارے رنگ تیر عبد بنائی غیلے کوئی گورا تیر کوئی لال کالا کالے رنگ تمہیں صدق جاما ہے غلاف کاب دنال کالا کالا رنگ جے رب نہ پسند کردا پیدا کردا نا قدی بلال کالا ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی دی ذات واسے خاص ہے جو پوری کائنات دا داتا گنج بخش غوث آزم بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارن والا ہے جو ازلت اکیلہ ہے اور ہمیشہ تک اکیلہ رہے گا درود و سلام سید اولین اول آخرین امام المجاہدین امام المرسلین امام انا فی دنیا و امام انا فی الاخرہ و امام انا فی پیار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیزاد واس حضرات زیوکار میرے پیغمبر دے تمام دے تمام صحابہ اکرام تمام دے تمام صحابہ عظمت والے نے عزت والے نے شان والے نے مقام والے نے ہر صحابی اپنے اندر انوکھا پن رکھتا ہے ہر صحابی زیوکار ہے اور ہر صحابی میرے پیغمبر دا جنتی ہے آج انشاءاللہ حضرت بلال وزی اللہ عنہ دی صیدت دے متلک آپ دے حالات زندگی دے متلک چند بات تاں تاں سامنے گزارش کرانگے کیونکہ محرم تو صحابہ اکرام دے سیدت دا ذکر چال رہے ہے پچھلا جمعہ سخاوت صحابہ تے ہویا ہے اس تو پچھلا جمعہ سیدت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ہویا ہے آج آج تقریباً ستائیس سفر ہے آج حضرت بلال دے سیدت ہوئے گا اور آئندہ جمعہ جو ربی الاول دے اندر آرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے سیدت آپ صلی اللہ سلام دے زندگی دے متلک ہوئے گا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نحو دا نام بلال ہے کنیت ابو عبداللہ ہے یا ابو حازن ہے سیرت یا کتابہ دے اندر دو کنیت نام ذکر باپ دا نام حضرت بلال دے والد دا نام روا ہے اور والدہ دا نام ہمامہ ہے ایک بھائی ہے جی دا نام خالد ہے اور ایک بہن ہے جی دا نام حضرت بلال نبوت دے اعلان کرن تو نبی پاک دے اعلان کرن تو تیس سال پہلے پیدا ہوئے اور حجرت مدینہ تو تیر تالیس سال پہلے پیدا ہوئے یعنی جدو نبی پاک نے نبوت دا اعلان کی تا ادھو حضور نبی کریم صلی اللہ سلم دے اس پروان دیوان صحابی حضرت بلال دے عمر تیس سال ہے خود بھی غلام نے اینہ دا باپ بھی غلام سی حبشی النسل نے اینہ دا والد اپنے مالک واسطے چمڑے رنگ لندہ کام کریا کردا سی مزدوری جو سی اپنے مالک دے کردا سی حضرت بلال دا حلیہ کچھ اس طرح دا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ گہرہ گندمی یعنی کالے رنگ دے سان کیونکہ حبشی نسل سان حبشی جو نے کالے رنگ دے نے اینہ دا قاد طویل سی لمبا قاد سی پندلیاں جڑی آنے پتلیاں پتلیاں سر دے بال گھنگریاں لینے اور بہت زیادہ گھنے نے اور بالغ ہون تو پہلے ہی حضرت بلال دے سر دے بال جو سن آدھے سفید سن کئی اندھا اندھا بچپند اندھا سفید اندھا اندھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے اے سامنے والے دانت بڑے سن سی سی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہونٹ موٹے موٹے سن چھوٹی جی نہ کسی اور اللہ رضی جلال نے ساریاں خوبیاں ساریاں نو نہیں دیتیاں دیاں مصب بن عمیر جیسے میرے پیغمبر دے صحابی بھی مجود سن جو حسن دے شہزاد سن تے حضرت بلال جیسے بھی مجود سن کالے رنگ والے چھوٹی نک والے لیکن اللہ نے دوسری خوبی بڑی عطا کی تی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ نے آواز بھی بلاند عطا کی تی سی تی آواز بھی سریلی عطا کی تی بڑی سریلی عواز تی اپنے مال امیہ بن خلف واس اتجارت کریا کردے سن شام وال جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس کافلے دے اندر شامل ہو یا کر دے تی حضرت بلال مکیوں چال دے تی جون سفر شروع ہندہ حضرت بلال عربی دے اندر نغمے پڑھ کر دے عرب دے اندر شیر پڑھ کردے عربی دے اندر اور اینی سریلی آواز نال کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے سن اے نبوت اعلان کرن تو پہلے دی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے سن اما ندیو سوتی کا یا بلال وما حلاوت نستعیب نستعیب سے کہ نا تے سانو سفر دی مسافت دا پتا چل دا تے نائ سفر دی تھکاور دا پتا چل دا تیری آواز اندر اینا سرور ہے اللہ دی اطاع اینا جنو اللہ تعالیٰ سون اطاع کرد جنو اللہ تعالیٰ حسن اطاع کرد جنو اللہ تعالیٰ دولت اطاع کرد اللہ تعالیٰ نے خوبیاں ونڈیاں انسانہ دے اندر جس ساری خوبیاں ایک بند دے در پائیاں جان او دے کسی او دنو بکھے انہ نا نبی دی ذات دے ساری خوبیاں پائیاں جان دی نبی سوڑا ہند نبی اخلاق والا بھی نبی دی آواز بھی خوبصورت ہندی اور نبی جڑا ذہین بھی ہند ساریاں خوبیاں نبی دے اندر پائیاں جان دی آئیے توجہ کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تین گلہ تم متاثر امان لے آن تو پہلے آن دے کلمہ پڑھن تو پہلے کلمہ پڑھن نواز تین گلہ وجہ بڑیاں تین گلہ پہلی گلہ میں میرے مالک نے آکھا جا اپنا بیت اللہ دن در بوت دی مالک امیہ دا بوت سین ہاتھ کٹے آیا سی ہاتھ سونے دا بنایا آیا سی کٹے آیا ہاتھ اندھے جا کے اندھے مجاور فال کڑوا کے لے کیا یعنی تیر اللہ خدا کو پوچھ کیا او کسی شام دا کافلہ لے کے جا رہے ہیں آیا کہ صحیح ہے یا نہیں انہیں تیر پھینک مجاور نے تیر نا صحیح لگ گیا مجاور کہن دا کہ تو اڈا راب جیڑا ہو گان دا بھی تسی نا جاؤ شام وال حضرت بلال کہن لگے ساڑی دا پوری تیار یا تیار 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 سمان لادل حسوار یا تیار مجاور کہن لگ تھوڑی ہور قیمت دے جن پہلے دیتی ہے اس لئے زیادہ ہور قیمت ہو سکتا زیادہ خرچہ کرن زیادہ جیڑا تاون کرن دی تو اڈا راب نراز جیڑا زیادہ پیسے لے زیادہ شرینیاں لے زیادہ کھان سمان لے مجاور لے تیار تیار لگ گیا تیار تیار لگ مالک کہن جاؤ کوئی پریشانی نہیں ہوگی حضرت بیلال کہن نے میرے دل اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ایک ایسا رب جیڑا تھوڑے لین تے راضی سوال پیدا ہو گیا میرے ذہن دے اندر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شام جو ملاقات ہوئی تجارتی سلسلے دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ کوئی خواب آیا سیرت دے اندر اس خواب دا ذکر کوئی نہیں ہاں خواب تی تعبیر دا ذکر مجود ان تعبیر پوچھی انہیں تعبیر بیان کیتی اس راہب نے اس یہودی عالم نے کہ اے ابو بکر جڑی تیری خواب ہے اے محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ دا نبی آن والا سبحان اللہ اللہ دا نبی آن والا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو تعبیر دا سینہ کہنے عودوں بھی میرے زین چاہ گئی یار بھی اللہ دا نبی آن والا ہے میں انتظار کرانا کبھی کون ہوئے گا پتہ نہیں اللہ دا نبی اور تیسری گالوں کہنے کہ میں نبو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دے اخلاق دا متصر ہو چکے ایسا سبحان نبی پاک دا اخلاق دا پیارا سین اور اس اخلاق دا ذکر اللہ نے قرآن چکی تا سنیں آج محبت نال قرآن قرآن دے الفاظ فرمائے میری اور تسان پیرو مرشد امام علمبی خطیب علمبی جناب محمد جنا مٹا توڑے نبی دنا میں اوہیں درود مٹا محبت نال درود پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دے بارے اللہ زلجلال نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرمائے فبیمان رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فزن غلیز القلب لن فزو من حول کا فاعف عنهم وستغفر لهم وشابر هم فی الامر فایزا ازمتا فتوکل اللہ اللہ سلام جناب فرمائے جدو نبی پاک میرا حال پچھیا کر دے میری طبیعت نہ پچھیا کر دے میں سوچیا کر دا اے بلال تو حیثیت دے اندر غلامیں ہبشیوں نسلیں ناک تیرا چھوٹا جیائے ہونٹوں موٹے موٹے نے تیری حیثیتی کوئی نہیں مکہ والیاں دے اندر تیری جناب کوئی اوقاتی کوئی نہیں مکہ والیاں دے سامنے ایک ایسے اخلاق والا ہے تینو تیرا مالک میں نہیں محبت نہیں بلاندہ یہ جو پیار نالتے ماں باپ بھی نہیں بڑایا کر دے جیویں محبت نہ دے نال اے سونا محمد بلاندائے صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک دے اخلاق دو بڑا متصور ایسا اللہ اکبر اللہ پھر اس تو بڑی بات سیرت بلال کتابے او دے اندر میں بات پر ایسا نبی علیہ السلام دے بارے حضرت بلال خود بیان کر دینے ایک دن ایسا ہوئے مکہ دے اندر میں اپنے مالک امیہ بن حل امیہ بن خلف دے کاردے بار میں چکی دے جناب آٹھا پیس ریاں سارا دن بکریاں چرا چرا کے آیاں تے میں آکے آٹھا پیسن لگیاں نال فرما دے نے اس دن میں بہت زیادہ بخار سی میری طبیعت بہت زیادہ خراب سی انجبار گلی دے اندر میں آٹھا پیسزا پیاں تے نبی پاک علیہ السلام میرو کولوں گھزرینے حضرت بلال نو کہندنے یا بلال کئی فلحال اے بلال داست تیری طبیعت کیسی ہیں کس طرح دے حال نے حضرت بلال پہنچ دینے اللہ اکبر اللہ جان دےو نا محبت والی گود لبے تے جناب سار جڑا پریشانیاں دا بھریا ہوئے دل پریشانیاں دنال بھریا ہوئے محبت یا نظرہ ملان تے رون آئی جان دا اے اکھاں چپانی آئی جان دا اے بے ساکتا حضرت بلال نے اے جو بخارے سارے دن دے بکریاں چراکے تھکے ہوئے حضرت بلال نو بخاری بہت زیادہ اے چکی پیس رہنے آٹا پیس رہنے چکی چلا رہنے تے نبی پانک نے پوچھیا بلال تیرا کینگا لے اے نگل پچھاں دی دے رہے تے حضرت بلال دی اکھاں جو پانی نکلن لگیا حضرت بلال زارو قطار رون لگے نے نبی علیہ السلام نے وچھیا بلال روندہ کیوں ہیں ہاندھے سونے آہ میری طبیعت بڑی خرابے میں نو بخار بہت زیادہ اے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بلال چکی کیوں چلا رہے ہیں نہ چلا پھر چلاویں حضرت بلال کہنے لگے سونے آہ میں غلامہ غلامیاں دا دردتے کہ غلامی سمجھ سکتا ہے نا میں غلامہ میرے مالک نے حکم کیتا ہے اللہ اٹھانا پی سانگا تے میں روٹی نہیں ملنے اللہ ہو اکبر اللہ تے میں تاں چکی چلاندہ پہ آوان نبی پاک نے فرمایا ہے اے بلال پریشان نہ ہو تو پچھے ہو کے بیٹھ جا آج تیرے حصے دی چکی میں چلاوانگا نبی علیہ السلام نے اپنے حطہ دے نال نبی علیہ السلام نے حضرت بلال دے حصے دی چکی چلائیے آٹھا پی سیا نبی علیہ السلام نے بلال واسے حضرت بلال کہنے میں نے بڑا پیار آیا نبی پاک تے میں جناب انہا متصر ہو چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے پھر وقت گزر دا گیا چاند دن گزرند دی دیرے اللہ زل جلال دا آرڈر میرے پیغمبر دے آگیا آقا الاسلام تے وہی انازل ہو گئیے نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے اللہ فرما دنے یا ایو خل متصر کم فانزر ورب کا فکبر وسیاب کا فتخر وروج سے وروج سے فاجر فلا تمن تستقصر ولی رب کا فصبر فائزہ نوکی رفن ناکور فزالک یوم ایزی یوم ناسیر اللہ نے اپنے پیغمبر نوحکم دیتا ہے اللہ فرما دنے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا علیکم رب کا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ مِنْ نَاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ ایک واری پھر کہہ دو سبحان اللہ قرآن قرآن سنیا کرو محبت دنال قرآن سنیا کرو تڑب جائے کرو انعقیدت دنال بیٹھے جائے اللہ فرما دنے اے میرے معبوب نبوہ دائلان پرو لوگانو تبلیغ کرونا اللہ توحید دی دعویٰ دیونا آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے گھر تو آغاز کیتا ہے نبی پاک نے سیدہ خدیجہ نو دعویٰ دیتی ہے سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھے آئے نبی پاک نے پھر ابو بکر نو دعویٰ دیتی ہے ابو بکر نے کلمہ پڑھے آئے حضرت علی نے بھی کلمہ پڑھ لے آئے اینج میرے پیغمبر دی ملاقات بلال دے نال ہوئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال انی رسول اللہ اے بلال میں اللہ دا رسول مرتوئی نازل ہوئیے جو میں اللہ تو علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں اللہ ہی مشکل کشاتے بگڑیاں بنانوالا ڈوبیاں ترنوالا ہے اینج میرے پیغمبر نے دعویٰ دیتی ہے حضرت بلال کہنے میں نبی پاک دیا اخلاق تو پہلے ہی مت میں متاثر ہویا پیاسا اپنے معبود تم بوت تو میں پہلے ہی متنفر ہویا پیاسا نبی پاک نے دعویٰ دیتی ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا واں حضرت بلال کلمہ پڑھ دینے اشہادوں اللہ ایلا اللہ اشہادوں انہ محمدن عبدہو ورسولو اللہ اکبر اللہ حضرت بلال فرماندنے میں کلمہ پڑھے آئے ان میں نو سکون نہیں ملدہا میرا دل کردہ میں سب تو پہلے اپنے مالک نو دعویٰ دیوان میرا دل کردہ میں مکہ والے سارے نو دعویٰ دیندہ پھردہا اللہ اکبر اللہ میں نو اپنے بوت تے اپنے مالک دے بوت تے بڑا ہی غصہ اے اللہ اکبر اللہ اس مجاور تے بڑا غصہ اے میں بیت اللہ تے اندر داخل ہو گیا واں اپنے مالک امیہ بن خلف دے اس بوت نو میں توڑ دا واں جوتیاں مار نا واں مجاور نے وہ کیا مجاور دوڑ کر کے بجدہ اے دوڑ دا دوڑ دا امیہ بن خلف نو کہندہ امیہ تیرا غلامتیں کملہ ہو گیا اے تیرا غلامتیں پاگل ہو گیا اے وہ تیرے معبود دی توہین کر رہے آئے تیرے بوت دی توہین کر دا پی آئے امیہ بن خلف دوڑ کر کے آیا اے آ کر کے کہنے لگا بلال کی کرنا پی آئے حضرت بلال فرما دے نے اے امیہ میں نو سمجھا گئی اے بوت کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ کر دا اے میرا اللہ کر دا اے تک اللہ کر دا اے اللہ کر دا اے تک اللہ کر دا اور کوئی کچھ کرن جو گئے نہیں میں نو سمجھا گئی ہے تو بھی سمجھ لے ہاں دے تو میرا غلام ہو کہ ایک میرے بوت دی توہین کریں راب دی توہین کریں دوجہ میں نو چیلنج کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کہندہ ہے تیری اوقات کیئے غلام احسیت دے اندر تو جناب کسے کم دا نہیں ہے میں تنو پالی جانا ماں میں تنو پالنا الٹا تو ہی میں نو جناب گلنا سنانا ہے میرے رب دے بارے مولانا نے بڑی پیاریاں کرنا دا تصور نقشہ کیچے آئے آندھ نے کہندہ امیہ تینو مل لے آیا میں بیٹھے نکم میں نو علاج خوایا میں تو پڑھ لیا کلمائے ہو پتا کر آیا میں حضرت بلال اگوں ہاں ہاں پکار دا اللہ اللہ کہندہ امیہ سن لے نکم میں آنکاریاں چھڑ دے تو کلمہ نہیں دے جائیں گا ماریاں چھڑ دے محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دے محمد والا جو کلمہ پکاریاں حضرت بلال اگوں اہد اہد پکار دا کہندہ حضرت بلال دا ایمان ویک کیا جے تو دا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت بلال فرمان دینے کہندہ بلال ہووے اے جان ہزار جے ایک جان کاش میریاں ہزار جانا ہوں دیاں کہندہ بلال ہووے اے جان ہزار جے پاک محمد اتوں دے واں میں وار جے کاش میری ہزار جانا ہوں دیاں میں واری واری اپنے معبوب دے کلمہ دوار دے واں اپنے معبوب دے دین تو وار دے واں کہندہ بلال ہووے جان ہزار جے میں پاک محمد اتوں دے واں میں وار جے ایمان بغیر ملکل میری زندگی بیکار جے ہرگر نئی کلمہ چھڑنا سچی سرکار دا اللہ اکبر اللہ امیانو بڑا گوش سا چڑ دا ہے حضرت بلال اینج گسیڑ دا گسیڑ دا بیت اللہ دے باہر لے کے آ گیا بیت اللہ دے سیند دے اندر مارنا شروع کر دین دا ہے مار دا مار دا مار دا مار دا مار دا تھک جان دا ہے پھر پانی پین دا پھر دوبارہ مارن لگ جان دا ہے اللہ اکبر اللہ اے بلال کلمہ چھڑ دے نہیں چھڑنا حضرت بلال فرمان دے احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ اکیلہ ہے کاش کتنو اینا جملیاں دی قدر پہ جائے گل گل تے اللہ دے نا شگریاں کرنا ہے گل گل تے اللہ دے شریک بنا کے بیٹھ جانا ہے ہر کلو میٹر تے اللہ دے شریک کھڑے کی تیوئے نے حضرت بلال فرمانیاں کرنیاں سا ساڑھے سمجھ دیا ساڑھے جناب کول تین بڑی آسانی دے نال ملے تاں قدر کوئی نہیں اس دین دی قدر پچھنے بلال کل پچھو اس اسلام دی قدر پچھنے سمجھ زنیرہ کل پچھو اس اسلام دی قدر پچھنے انہاں ڈیڑھ لکھ صحابہ دے کل پچھو جنہاں جناب فاکیاں دے نال بٹھنیاں کھا کھا کے گزارے کر کے دین دی قدر کیتی ہیں دین دی جناب ابیاری کیتی ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دین ایک کمید کرتا ہے ہی کوئی نہیں صرف جناب تحمد بنیا ہویا ہے اللہ اکبر گرمی بہت زیادہ ہے گرم ریت جناب کا کنکریاں تے ریت نے گرم بہت زیادہ دو پہر دا وقت حضرت بلال نو لٹا لیند آئے اتے سینے تے بھاری پتھر رکھ دیند آئے حتہ پیران تے پتھر رکھ دیند آئے حضرت بلال گرم ریت تے لیٹے ہوئے اہد 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 پکاری جان دینے اللہ اکبر اللہ اے بلال اس حال دے اندر مر جائیں گا کلمہ چھڑ دے نہیں چھڑنا اللہ اہد اللہ اہد سارا دین مار دینے اللہ ایک کلاب جناب امیہ بن خلف نہیں ہے ابو جاہل ویا کے مارن لگ جان دائے اللہ آئے تھے ابو لاہب ویا کے مارن لگ جان دائے دینے جناب تھے اس طرح پتھر اوپر رکھ کے گرم ریتان تے لٹا دینے پھر رات نو سنجیران دے اندر بند کے کونیاں نال مار دینے حضرت بلال نو اگلے دین پھر ہویا اونا زخمہ دے نال گرم ریتے لٹا جان دائے شاہ عبدالعزیز دیل ویرامہ تلال ریکھ دینے کہ اے جناب اکک کرتے بیری دے اکک کرتے ببول دے کنڈے نکال کر کے حضرت بلال دے جس ہم دے اندر پیمند کی دے گئے انہیں زخم لکنے حضرت بلال دے جس ہم چھ ریشہ پہ جان دائے زخمہ اندر ریشہ پہ جان دائے حضرت بلال واسطے گرام کوئلے منگوائے گینے تاپدے کوئلے تی انگارے منگایا گینے حضرت بلال نو انگاریاں تے لٹایا گیا ہے کلمہ پھر بھی نہیں چھڑ دے پہنے اوارا لڑکیاں رو بلایا گیا ہے حضرت بلال نو کہیں دے نے کلمہ چھڑ دے اوارا لڑکے رسیاں گلے دے اندر رسی پا کے بزاران دے اندر خزیر دے پھر دے رے حضرت بلال کہیں دے نہیں چھڑنا میں نبی پاگ دا کلمہ نہیں چھڑنا میں دینوں نہیں چھڑنا ہے اللہ ہو اکبر اللہ گرام سلائیاں کر کر کے جسم تے مار دینے اے زبان نہ تو اہد اہد کہنا ہے زبان تے مار دینے حضرت بلال پھر بھی اللہ دا نام پکاری جان دینے اللہ ہو اکبر اللہ یہ حضرت بلال کہیں دے عالموں جنہ مرضی مار لو جب تک میرے جسم پہ اندر خون دا آخری کترہ باقی ہے میرے جسم پہ اندر سامان دیا دور چل دی پئی ہے آخری سا تک آخری خون دے کترے تک میں اللہ دی تو ہیدہ نہ رہا لاندھا روانگا جانتے جا سکتی تو ہیدھ نہیں چھڑی جا سکتی تو ہیدھ نہ بے وفائیاں نے کی تھی آن جا سکتی اللہ ہو اکبر اللہ ایک شاعر نے بڑے پیارے ترجمہ کی تینے محبت نہ لینا جملیانو اپنے دلان دے اندر جگہ دیا جے حضرت بلال کہیں دے جنہ مرضی اوہ جنہ مرضیاں ظلم کمالے پاوے بلدی اکتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اوہ جنہ مرضیاں ظلم کمالے پاوے بلدی اکتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اوہ کیوں نہیں چھڑنا اللہ ہو اکبر اللہ جنہ مرضیاں ظلم کمالے پاوے بلدی اکتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا آنگ نے میرے آقا نو تو جان دنائی اوہ میرے آقا نو تو جان دنائی کوئی سانی اس دے نال دنائی اوہ کوئی سانی اس دے نال دنائی سنہ آمینہ داؤ لالے جنہ میرے جیسی ننال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ 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 حضرت بلال فرماندنے اے پیار کوئی کچھی تنگتے نہیں میرا قل تیرا پابندتے نہیں جنہ مرضی زور لگالے جنہوں مرضی اور بلالے میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ 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 حضرت بلال اپنے محبوب دھجی کر کر دینے آنگ نے گورے کا لیدہ فرق میں کیوں دیوانا ماں میں کیوں اپنے پیغمبر دی کلمہ پڑھ کے اپنے پیغمبر دی بات من کے میرے پیغمبر دی ایک دعواتے اپنی جان کٹوان واسطے تن مندھن لڈان واسطے اپنے جسمہ تینے زخم کیوں کروائے نے اس واسطے میرے پیغمبر دی خوبی ہے وے کیڑی خوبی ہے گورے کا لیدہ فرق میٹانایا میرے جائیان دا رتبہ و دھانایا اللہ اللہ تیہ تو مک دیئے گل مکالے پا میں جسم تو کھلڑی لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا آخری جملہ محبت نال حضرت بلالوں کے اندھنے بلال تو اللہ دا نام لئے جانا ہے کہ اپنے محبوب دیاں گلہ میں کری جانا ہے اللہ ہو اکبر اللہ بلال ہو ساڑے اندر ویرند آئے اے چالیس سال دار سا ساڑے اندر انہیں گزارے آئے اللہ ہو اکبر اللہ تو تو ہی عوضے سامنے رہے آئے اے چاند ملکاتاں دیندہ تو دا دیوانہ بڑھ گئے آئے اوہ دی ایک دعوت اپنی جان دین واسے کٹوا جان دین واسے تیار ہو گئے آئے حضرت بلال فرما دنے ظالموں اوہ مکہ والے کافروں جنا نظرانال میں اپنے محبوب نوے کیا ہے اوہ نظرانال تسی نوے کیا اگر اوہ نظران دنال دیلوں جنا محبت پیار نال دل ساس کر کے ویغلو تسی کلمہ نہ پڑھ لو تسی مسلمان ہی ہو جاؤنا اللہ ہو اکبر اللہ حضرت بلال فرما دنے اوہ دا جس دم میں دیدار کیتا اے تن من اس تمہیں وار دیتا پھر کیا جو سبحان اللہ اوہ دا جس دم میں دیدار کیتا اے تن من اس تمہیں وار دیتا سونا مکڑا تے سوڑیں چالے جیدی جگویچ کوئی نامی سالے میں کلمہ نہیں چڑھ دا اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ ہو تعالیٰ نونو امیہ کہندہ امیہ اے بلال تینو موت دا درنے لگ دا تینو درنے لگ دا ماریا جائیں گا تیرے جسم وہ سکڑ دے وانگے تیرے جسم کیوں خوندے فوارے نکر رہنے تینو اپنی موت دا در کیوں نہیں ہے تینو موت دا خوف کیوں نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ ہو تعالیٰ نونو فرمان دینے حضرت بلال فرمان دینے دلو موت دے خوف انو کڑ چڑیا اے بوٹا شرک دا جڑ تو میں وڑ چڑیا اے بوٹا شرک دا جڑ تو میں وڑ چڑیا جیڑا کرنائی تو کر لے سوالیں اس حب شیدہ نام بلالیں میں کلمہ نہیں چڑنا اللہ ہو اکبر اللہ پھر اللہ زلجلال نے پھر مقام کیسا دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ نبی پاک دے کہنتے ابو بکر صدیق نے انج چالی اوکی سونا لے کے آگے نے ایک رومی غلام لے کے آگے نے اے امیہ میرا روم دا غلامے بڑائی ہنرمند غلامے بڑا ہشیار غلامے بڑائی جناب چلا کسا دوں غلامے اللہ اے غلام وی لیلے اے چالی اوکی سونا وی لیلے اے تے بلال میں نو دے دے میں بلال خریدن آیا وا انج جناب حضرت بلال نو نبی حضرت ابوکر صدیق نے خرید دیا اے اے غلام تے چالی اوکی سونا دے کر گے واپس آ رہنے امیہ حاسدہ اے کہنت ابو بکر تو بڑا بڑا تاجر ہے بڑیاں بڑیاں مرنیا جانا ہے آج تو کاٹے والا سودا کر کے آگے ہے کڑا سودا کاٹے والا آکیا تو رومی غلام تے ہنرمند غلام میں نو دے کے جا رہے آئے ایک نکمہ غلام لے کے جا رہے آئے چالی اوکی سونا وی دے کے جا رہے آئے حضرت بلال فرمان دینے حضرت ابوکر صدیق فرمان دینے او مہیہ تینو بلال دی قدر کوئی نہیں اس بلال دی قدر میرے بابوں نو ہے یا میں نو ہے یا اللہ نو ہے اللہ اکبر اللہ اگر تو اس بلال دے بدلے دیندر یمندیاں بادشاہیاں مانگ دا میں پوری زندگی دی محنت لگا کر کے یمندیاں کر کے جس طرح بھی ہوندہ یمندی بادشاہی تنو لے کر کے دیندہ تے بلال خرید کے لے جاندہ اے بلال دی قدر اے بلال دی عزت رضی اللہ تعالیٰ نو ہے پھر کنا مقام ملے آئے حضرت ابوکر صدیق بلال نو خرید کر کے آ رہنے میرے پیغمبر انتظار پہ کر دینے آقا ان چکر لگائی جاندے نے نبی پاک علیہ السلام طردے پہنے تے حضرت ابوکر صدیق بلال نو لے کے آئے نے نبی پاک نے فرمایا بلال تیرا اسلام دے اندر بھی آنا مبارک ہوئے تے جنت دی بھی خوش خبری تیرے واسطے ہے جنت دی بھی خوش خبری ہے پتا کتھو جنت دی خوش خبری ملی اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا انہ اللہزین قالو ربن اللہ سم استقامو تتنزد علیہم الملائکتوں اللہ تخافو ولا تہزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم تو عدون اللہ 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 اکبر اللہ جان دیو بلال پھر کی مقام میں لے آئے اللہ اکبر سعی بخاری حدیث نمبر اٹھارہ ہزار اکاسی ہے سعی مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو جتالی نمبر ہے چار ہزار چار سو ستانوے نمبر اور اس مسلم دے احمد حدیث نمبر اٹھ سو بون جائے پھر مشکات شریف دی پہلی جلل صفہ نمبر ایک سو اٹھ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں میرا آج دی رات اسمانہ دے گئی ہواں اسمانہ دی سیر کر دیا کر دیا جبرائیل میرے نال ہے تھی میں جنت دے اندر داخل ہو گئی ہواں جنت دے اندر میں نو انجل آگ رہا ہے میری اگے کے کوئی بندہ چل دا پہ آئے ادھے قدمان دی آواز میں نو سنائی دے رہی ہے میں آگیا جبرائیل ہے اے کون جنت دے اندر جڑا نظر بھی نہیں آن دا میری اگے اگے دوڑ دا پہ چل دا پہ آئے اللہ اکبر اللہ حضرت جبرائیل فرما دینے اے میرے معبوب اے ہور کوئی نہیں ہے توڑا بلال ہے توڑا معزن توڑا غلام ہے اے چل دا مدینے دی گلیاں دے اندر پہ آئے اے دے قدمان دی آواز اللہ جنت دے اندر سنائی جا رہے آئے تھوڑا مقام ملے حضرت بلال نو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فرما کا دے جا آنا سیدنا بلال بلال سردہ سردار آ گیا ہے حضرت بلال لائے نہ مقام نہ شانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اے جی حضرت بلال نو اپنے کول بھلا لیا کر دے انتہائی درد والیاں گلنانے کاش کے تنوں سمجھ آ جاوان تے تو اس دین دی قدر کرنوالا بن جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے جسم توں اے کمیز اتار کے میں نو اپنی کانڈ تے بھی خواہو اپنی کانڈ تے بھی خواہو اپنی کمر تے بھی خواہو امیر المومنین میری کمر دے اندر کی ویخ دےو حضرت بلال حضرت ابو بکر فرما عمر فرما دے نی اے بلال میں نو اسلام آسانی دنال میں لے آئے میں تیری کانڈ تے تیرے جسم تے اونا سکیاں دے نشان ویکھنا چانا ماں جڑے کافران پگلا پگلا کے تیری کمر چرکے سم انجھ انداریاں تے لیٹے ہوئے حضرت بلال انجھ چربی پگل رہی ہے حضرت بلال دی چربی پگل پگل کے چربی دے پگلان دے نال اندارے بوجھ جان دے حضرت بلال کلمہ نہیں چھڑ دے کئی من بھاری پتر سینے ترکھ دے نے حضرت بلال نو کلمہ چھڑ دا کہ نہیں چھڑ دے انجھ حضرت بلال نو مقام میں لے آئے شان مل گیا ہے نبی علیہ السلام نے کنی محبت کر دینے آخری بات ہے میرا سلام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ نبی الاول روایہ آتے اندر آندہ اس تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے نبی علیہ السلام اس دنیا تو کوجھ کر گئنے آقا دنیا تو رہلت فرما گئنے تے مدینہ سنسان کر گئنے سارے صحابہ مسجد دے اندر جدو خبر پہنچئے حضرت عیشہ نے خبر دیتی ہے اوہ نبی دے یا صحابہ تو آڑا نبی فوت ہو گئنے تو آڑے نبی دنیا تو چلے گئنے رہلت فرما گئنے اے نگل سنیے صحابہ اکرام دیے چیخہ بلند ہو گئنے کئی دیاں تو صحابہ انتظار کارنے کہ نبی پاک مسجد دے اندر آنگے نماغ پڑھانگے نبی پاک صحیح ہو جانگے تندر و سو جانگے طبیعت بہتر ہو جائے گی آقا دوبارہ مسجد دندر آنگے ایسی دیدار کرانگے ہو نبی پاک دے رہلت دیتلا ملیے صحابہ دیاں چیخہ بلند ہو گئیاں کوئی مسجد دیو سنو کرتے لکھ کے روندہ پہ آئے کوئی مسجد دیو سنو کرتے لکھ کے روندہ پہ آئے اوہ مسجد نمرہ دیاندر آنے والو تُسی اندازہ لگاؤ اے تے صحابہ اکرام دی کفیہ تے بڑے بڑے کبار صحابہ ہمت والے روندے پہنے اس بلال دا کی بڑیا ہوئے گا جڑے سفر حضر دے اندر میرے پیغمبر دے نال لاریا کردہ سی نبی پاک نو وضو کروایا کردہ نبی پاک دے سواری دی مہار پکڑیا کردہ آقا علیہ السلام دے حکم دے آزان دیا کردہ نبی پاک دے ہر سفر دا ساتھی حضرت بلال جدو اینیاں گلنا سنیاں کہ میرا نبی میرا آقا دنیا تو رہلت کر گیا ہے حضرت بلال فرمان دے اوہ لوگو میں یتیم ہو گیا جے ہر صحابی اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا ہے اس دمائی یتیمی مدینہ دیا کھنے وے کیے اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آزان داکا گیا ہے حضرت بلال نے آزان دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہادو اللہ الہ الا اللہ اشہادو انہ محمد الرسول اللہ اشہادو انہ محمد آکے حضرت بلال غشقہ کے سمین تکر پیندے نے اینی محبت کریا کر دے اینی نا پیار کریا کر دے مدینہ چھوڑ کے جاندے پینے حضرت بکر صدیق فرما دے نے اے بلال ایک ساڑھا نبی وی سنو چھوڑ کے چلا گیا ہے مدینہ ویران ویران لگ رہے آئے اے بلال امدینہ دیا بانگ نبی پاک دے موزن بلال تو بھی چھوڑ کے جائیں گا مسجد یورون کا بلکل ختم ہو جان گیاں نا جاؤ امدینہ دیا اندر رونا حضرت بلال فرما دنے اے پیارے ابو بکر جی میں نو کیا اس واسطے خریدیا سی کہ تاڑے آکے لگاں یا میں ازاد ہون واسطے میں نو خریدیا سی میں تنو ازاد کرن واسطے خریدیا ازاد بندے دا اپنا مائنڈ ہوندہ میرا مدینہ دی گلیاں اندر دل نہیں لگ دا میں مسجد تے اندر جانا وہاں مسجد تے اندر مسلح تے نظر آندہ میں نو اپنا محبوب نظر نہیں آندہ مسجد تے اندر جانا وہاں مسجد تے اندر ممبر تے نظر آندہ میں نو اپنا محبوب نظر نہیں آندہ حجرائی عائشہ نظر آندھا ہے پردہ بھی نظر آندھا ہے پر پردے دیوچو دیکھن والا چہرہ نظر نہیں آندھا میں کدھر جاماں گڑے پاسے جاماں میرا دل نہیں لگزا اس واسے میں مدینہ چھوڑ کے جاری آماں اے کیندہ بلا لراتاں کالیاں آیاں نے چھٹ گیا سونا ہون پہیاں جدائیانے اجھے دے پیچھے لگ لگ ماراں میں کھائیانے آج وہ سونا دسے نائی حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے ہونوں اللہ نے بڑے مقامات دے لال نوازی ہے جنتی بلا چالتا زمین تیرے پیرا دیا واج اللہ جنت اندر سنا رہنے اور حضرت عمر فاروق تاریخ الخلفات اندرے بات موجود ہے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی سیدنا عمر امیر المومنین بنے نے تے حضرت ابو سفیان اور دیگر سردار مکہ مسلمان ہو کے سن نبی علیہ السلام دے دور دے اندر تے مسلمان سن اے آئے حضرت عمر نو ملن واس تے تے غلام نو آکے اسلم نو کہ تاڑے امیر المومنین نو بلا ہوا سی ملن واس تے مکہ تو آیاں انہاں کہا امیر المومنین نے فرمایا میں تھوڑے جا کام کر رہاں انہوں نے بٹھاؤ میں آ رہاں ہواں وہ بیٹھے نے تھوڑی دیر بعد آواز آئی اے امیر المومنین عمر جی نبی پاک دا موزن بلال آ گیا ہے تے حضرت عمر جس حال دے اندر بیٹھے سن چادر سعی کر دیا کر دیا دور دے دور دے بار آئے جا آنا سیدنا بلال ہائے ہائے ساڑا سردار بلال آ گیا میرے پیغمبر دا موزن آ گیا انج ابو سفیان نو دیگر سردار مکہ نو کراس کر کے جدو نکلے نا بلال کل جا کے چمڑ گیا سینے زنال تے حضرت ابو سفیان کہن لگے اے امیر المومنین انصاف نہیں ہو یا اسی پہلے آئے یا ساڑے واس سے تسی نہیں آئے اپنی مصروفیت دن دن مصروف رہے ہو بلال واس سے مصروفیت چھوڑ دی حالہ کے عزاد کردہ غلام ہے حضرت امیر المومنین عمر کہن لگے ابو سفیان تو عودوں کلمہ پڑھے جدو اسلام اروج دی اندر سی بلال نے عودوں کلمہ پڑھے جدو اسلام کمزور سی تو کلمہ پڑھے تا انہوں سرداری ملیے عزت میں لگئیے حضرت بلال نے کلمہ پڑھے تا ماراں کھا دیانے حضرت بلال دے کمر کو کپڑا اٹھا کے نشان دکھائے اے وے ہڈیاں چھ سراہ ہو گئے حضرت بلال دے انگارے لگ لگ کے اینیاں قربانیاں حضرت بلال نے دیتیاں اسلام واسطے تو یہ تو ہڈیاں اینیاں قربانیاں کوئیاں لگیاں اور گالے سنو میں کیوں نہ اس بلال دی قدر کرنا جیدی قدر میرے پیغمبر بھی کریا کر دے سن سبحانہ اے بلال دا مقام ہے اے شان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو دعا ہے آج دے موضوع دے اندر سنو سبق مل دائے کہ نبی پاک دے اس صحابی حضرت بلال دے استقامت ساڑے واسطے نمونہ ہے آئیڈیل بنا جاؤ اپنے حضرت بلال نے اپنے واسطے حضرت بڑیاں بڑیاں مشکلات آن گیاں دین دے اندر اسلام دنر پریشانیاں آن گیاں کسے پریشانی تو گبرانا نہیں ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اسلام دے عمل کرنا ہے شیطان تو انہوں بڑا ورگلائے گا بہت گمراک کرنے دی کوشش کرے گا حضرت بلال جیسی استقامت اپنا دی کوشش کرو اللہ کو دعا ہے اللہ سنسارنو حضرت بلال دی صیرت عمل کا پیرا ہوندی تفیق عطا فرمائے آمین سمامین وما علینا اللہ البلاہ بھی جس طرح ساتھی انہوں پتا ہے